اسلام علیکم ناظرین بے ہوں آپ کی میزوان سانیا گل ناظرین آپ کو بتائیں کہ درامدی کاغذ کے قیمت میں تین گناہ اضافہ ہو چکا ہے درسے کتابوں کے چھپائی ناممکن نظر آ رہی ہے اس طرح تعلیمی بوران کا خچیا پیدا ہو چکا ہے ڈالر کے قیمت میں مسلسل اضافے کے باعث درامد کاغذ کے قیمت تین گناہ ہو گئی ہے جس کا تیجہ میں درسے کتابوں کے چھپائی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ چکی ہیں والدین کا کہنا ہے کہ قیمت پڑنے سے درامدی کاغذ نایاب ہو گیا ہے جس کے باعث درسے کتابوں کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق فی کلو سو روپے میں فروخت ہونے والے کاغذ کے قیمت تین سو روپے تک جا پہنچی ہیں نیا تعلیمی سال سر پر آ پہنچا ہے لیکن طالبہ کو درسی کتب ملنے کا کوئی علم نہیں ہے جس کے باعث والدین اور طالبہ سخت پریشان ہیں جبکہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملک بھر میں ٹیکس بک بورٹس کی کتابوں کے اشارت میں تاہیر کا نوٹس لیتے ہوئے وزیراعظم نے وزیراعظم رانہ تنویر حسین کو بھی معاملے پر فوری کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم نے وزیراعظم رانہ تنویر حسین کو ہدایت کی ہے کہ والدین اور طالبیلموں کو درپیش تکلیف کا فوری ازالہ کیا جائے وزیراعظم نے مسئلے کے ذمہ داروں کا تائن کر کے کارروائی عمل میں لانے کی بھی ہدایت کی ہے اس کے علاوہ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ یقینی بنایا جائے کہ آئندہ اس نویت کا مسئلہ پیدا نہ ہو آپ کو بتائیں ناظرین کہ نہ صرف تعلیمی میدان بلکہ اس وقت اس ملک کے ہر شعبہ فکر میں جو ہے وہ بہران پیدا ہو چکا ہے ہر شعبے میں بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے لیکن ہماری حکومت ہے کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اور مانوان ان پر عمل بھی ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر بات عوام پر آتی ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے نہیں نکلتے وہ اگر مشکل میں ہیں تو اپنے مشکل کو کبھی بھی ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت ناظرین بیشرو اپنے اروج پر ہے جس کے وجہ سے پورے ملک میں مہنگائی کا ایک توفان آ چکا ہے اور اس توفان سے لڑنے کے لیے اس عوام میں اب ہمت نہیں ہے لیکن پھر بھی عوام لڑ رہی ہے یہ عوام وہ ہے جو لڑنے کے بجائے رات بارہ بجے پیٹرل لینے پیٹرل پمپو پر پہنچ جاتی ہے تاکہ وہ جلدی سے سستہ پیٹرل حاصل کر سکے نہ کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم احتجاج کیلئے باہر لکھیں تو ایسی عوام کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے ناظرین ناظرین پیٹرل بلکہ ملک میں ہر چیز آسمان کو چھو رہی ہے اور عوام کا جینہ مشکل ہو شکا ہے اگر ہم بات کریں بجلی کی تو بجلی کا بہران بھی اس وقت شدید تر ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی بعض علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 16 گھنٹو سے بھی تجاوز کر چکا ہے اس وجہ سے سنتی تجارتی اور ذرع سارفین کے علاوہ عام لوگ بھی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں جبکہ ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں اور ہماری معیشت تاکہ درست سمت میں جا سکے جب سنتی تجارتی اور ذرع ادارے یا سنتیں بند ہو جائیں گی سارفین عام لوگوں کو شدید تکلیف ہوگی تو کیا ایسے میں ہماری معیشت ترقی کر پائے گی جب لوڈ شیڈنگ کے باعث سنتیں چلنا بند ہو جائیں گی تو کیا معیشت ترقی کرے گی یا صرف حکومت کے ادارے چلنے سے ہی معیشت ترقی کرتی ہے ان کو سستہ پیٹرول میں لے اس طرح ترقی ہوگی یا پھر یہ ایوانوں میں بیٹھ کے اپنے مفادات کے لیے لڑیں اس طرح سے معیشت ترقی کرتی ہے پاکستان میں بجلی کا شارٹ فال بڑھ چکا ہے اور یہ شارٹ فال چھے ہزار چھے سو چھاسٹھ میگا وارٹ سے زاہد ہو چکا ہے شارٹ فال کے باعث شدید گرمی میں چودہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے ذرائع کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 21,234 میگا وارٹ اور کل طلب 27,900 میگا وارٹ ہے ذرائع کے مطابق پانی سے 4,744 میگا وارٹ سرکاری تھرمل پلانٹس 1,707 میگا وارٹ اور نجی شعبے کے بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار 12,303 میگا وارٹ سے زائد ہیں ذرائع کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اگر وفاق کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی 6 سے 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری ہے جبکہ دہات اور زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں اس سے بھی زیادہ ہے ناظرین شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد سے اس ملک کا دیوالیا بہت ہی قریب آ چکا ہے غریب امیر نہیں بلکہ ہر عام انسان کا جینا مشکل ہو چکا ہے اس مہنگائی سے جہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں وہاں عوام کی زندگی کو مشکل ترین بنایا جارہا ہے اور اس کے اثرات ہمارے معاشرے پر ایسے پڑھنے والے ہیں جس سے اس معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی جن کو جو ہے ختم کرنا مشکل ترین ہوگا ان مشکل فیصلوں سے اس ملک میں کرائم ریٹ کہاں پہنچے گا شاید حکومت اس بارے میں سوچ نہیں رہی جب غریب کی پہنچ دو وقت کی روٹی سے بھی دور ہو جائے گی تو غریب آبام کیا کرے گی کیا کوئی آپشن رہ جاتا ہے نہیں یقینا نہیں تو پھر ایسے میں کرائم ریٹ کہاں جائے گا ملک میں شرع خواندگی پہلے ہی کم ہی ہے لیکن جب کتابوں کی چھپائی جب مہنگای آسمان پہ پہنچے گی والدین اپنے بچوں کو تعلیم دینے سے قاسر ہو جائیں گے ایسے میں شرع خواندگی کس سطح تک پہنچے گی یہ آپ اور ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن حکومتی ایوانوں میں پیٹھے لوگ اس بات کا شاید اندازہ نہیں لگا پا رہے قتل و غارت عام ہو جائے گی یعنی کہ آپ اس ملک میں صرف مسائل ہی ہوں گے اور مسائل کی بھرمار ہوگی اب آپ کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے ہم کئی صدیان پیچھے جا رہے ہیں جبکہ ہمارے بعد ہم سے جدا ہونے والا بنگلہ دیش بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور وہ ہم سے مضبوط معشت رکھتا ہے جبکہ ہم ایک صدی پیچھے جا چکے ہیں اور اگر حالات یوں ہی رہے تو ہم بہت جلد سری لنکا کے طرح دیوالیا ہو جائیں گے پھر ایک صدی تو کیا شاید ہم اس ملک کی نئی بنیاد رکھیں گے اور اس بنیاد پر ہم اس ملک کو دوبارہ سے کھڑا کریں گے کیونکہ اب یہ ملک بلکل دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے شاید واپسی کافی مشکل ہو جائے گی یعنی کہ اگر اندہاباد ہو بھی جاتے ہیں نئی حکومت بھی ہو جاتی ہے تو کیا اس ملک کو سنبھالنا آسان ہوگا ناظرین اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مطلق لئے گا موسیقی